اسلام علیکم میرا نام مسود قریشی ہے اور میں برطانیہ میں میڈیکل کنسلٹنٹ ہوں آج کل سواری دنیا میں کرونا وائرس کی دہشت ہے خوشکسنتی سے ابھی تک پاکستان اور ازاد کشمیر میں اس وبا کی شدت نسبت انکام ہے اللہ کہہ رہے کہ آنے والے دنوں میں بھی حالات بہتری کی طرف ہی رہے ہیں ازاد کشمیر سے کرونا کی نسبت سے چند ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئے جو میری نظر سے بھی گزرے میری رائے میں چند اہم چیزیں ہیں جن کا مختصرن ذکر کرنا ضروری ہے اسی مقصد سے میں نے لازم سمجھا کہ ارباب اختیار اور عوام سے چند گزارشات کی جائیں جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کرونا کا مرس ایک وائرس کرتا ہے جو عموما کرونا کے مریض سے سانس کے ذریعے تندرست لوگوں میں منتقل ہوتا ہے اس بات کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا علاج دریافت نہیں ہوا جو کرونا کے وائرس کو ختم کر سکے صرف خاطرخواہ احتیاط کرنے سے اس سے بچنے کی امید ہو سکتی ہے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں اگر ڈاکٹر ضروری سمجھے تو اس کا ٹیسٹ کروالیا جائے لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ٹیسٹ کے ریزلٹ کا مرس کے علاج پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ساری دنیا میں اس وعبات سے نورت آزمہ ہونے کے لیے دو اقدامات بہت ضروری سمجھے گئے ہیں اور وہ ہیں لاکڈاؤن اور کوارنٹین لاکڈاؤن جس کا ملک تول اورز میں کافی چرچہ ہے اور اس میں کسی جگہ کی عبادی کو گھر میں پابند کر دیا جاتا ہے اور ان کے باہر نکلنے پہ پابندی لگا دی جاتی ہے وواسے چھٹکارہ اصل کرنے کے لیے یہ سب سے موثر حربہ ہے لوگوں کے آپس میں نہ ملنے جنلے سے وائرس ایک سے دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہو سکتا اور آہستہ آہستہ بابا کا زور ٹھوٹ جاتا ہے آپ کی حکومت میں اس سلسلے میں بروقت اقتامات کیے ہیں اور اب یہ ہم سب کے لازم ہے کہ اپنی اور اپنے پیاروں کی افاظت کے لیے ان پر عمل کریں اور حکومت سے تعامل کریں کارنٹین وہ طریقہ ہے جس میں کرونا کے مریضوں کو عام لوگوں سے علیدہ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان سے بیماری دوسروں کو نہ منتقل ہو سکے جب بھی کسی میں کرونا کی علامات نمدار ہوں جن میں بخار، کھانسی، کمزوری اور جسم میں دردیں وغیرہ شامل ہیں تو بہت ضروری ہے کہ مریض خود کو اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر میں پابند کر لیں جس کی مدت مریض کے لیے عموماً سات دن اور باقی گھر والوں کے لیے چودہ دن ہوتی ہے کرونا کی تشخیص کے بعد مریض کے گھر پر پولیس اور ذلی انتظامیاں کا آنا اور مریض کو کارنٹین اسبتال لے جانا نہ صرف غیر ضروری اور غیر مناسب ہے بلکہ ایسا اقدام بجائے کرونا کو روکنے کے اس کے مزید پھیلاو کا باعث بنتا ہے صرف احتیاط جو ضروری ہے کہ مریض اور اس کے اہل خانہ کو سختی سے گھر سے باہر نہ نکلنے کی تاقید کی جائے کرونا وائرس کے تقریباً نوے فیصد مریضوں کو کوئی سیریز بیماری نہیں ہوتی اور وہ ہفتے دس دن میں بھلے چنگے ہو جاتے ہیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ چونکہ بیماری خود سے ٹھیک ہوتی ہے اس لیے کسی ڈاکٹر، اسطال یا کیمسٹ کے پاس جانے کی بھی قطعی ضرورت نہیں ہوتی مرز کی علامات ظاہر ہونے پر خود کو اپنے گھر میں کارنٹین کر لیں اور بخار اور دردوں کے لیے پیراسیٹا مول کا استعمال کریں اس بیماری میں انٹی بیوٹکس لینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر آپ اپنی تسلی کے لیے کوئی ٹوٹ کے وغیرہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے بدقسمتی سے کرونا وائرس کے دس فیصد مریضوں میں بیماری زیادہ شدید نوائیت کی ہو سکتی ہے ایسے مریضوں میں سب سے اہم علامت سانس کی تکلیف کی ہوتی ہے اگر آپ کا سانس بھول رہا ہو تو پھر بزری اہمولن آپ کو اس طال میں مناسب علاج کے لیے منتقل کرنا چاہیے کرونا کے مریض کے نزدیک کم سے کم لوگ ہیں اور اپنا اور اپنے مریض کا مو اور ناک کسی چیز سے ڈانک کر رکھنا فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہے ہی کہ بار بار ہاتھ دونا اور ایک دوسرے سے دو میٹر کا فاصلہ رکھنا بھی کرونا سے نبر ادازمہ ہونے کے لیے اہم اقدامات ہیں اب چند گزارشات طبیعی عملے کے بارے میں ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور دوسرے بہت سے لوگ اپنی جان کو اتھیلی پر رکھ کے ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت حکومت وقت کی اولین ذمہ واری ہے اور اس میں پرسنل پروٹیکٹیو اکیوپمنٹ جس میں ماسک، گلاوز اور اپرنس شابل ہیں کی دستیابی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کرونا کے مرض کے نام سے یہ لوگوں میں ایک خوف کی کیویت پیدا ہو جاتی ہے پچھلے تین ہفتوں میں تقریباً تین سو سے آدھا کرونا کے حسبتال میں داخل مریضوں کا علاج کرنے کے بعد میں بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بیماری سے اتنا ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ احتیاطی تطابیر پر عمل کریں گے تو آپ کو بیماری لگنے کی رسک کافی کم ہے اور خدا نہ کرے کہ اگر آپ بیمار ہوں تو پھر بھی نوے فیصد امکانات ہیں کہ آپ کی بیماری عام فلو کی طرح کی ہوگی جو چند دنوں کے لیے اور پھر آپ ریکوورٹ آر جائیں گے خدا گھرے کہ میرا ملک اور اس کے عوام اس بیماری کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں آمین